بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برج کوس یعنی سیجیٹریس کے لیے سال 2022 کیسا رہے گا اور اس سال میں آپ کو کامیابی کے لیے کون سا اسم آزم پڑھنا چاہیے 2021 اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے کچھ اچھا نہیں گزرا لیکن 2022 آپ کے حق میں بہتر ثابت ہوگا یہ برج تمام سیجیٹریس افراد پر ایک جیسے اثرات مرتب نہیں کرتا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کی فیملی یا دوستوں میں اگر سیجیٹریس موجود ہیں تو یہ سال آپ کی زندگی میں جو تبدیلیاں لائے گا وہ ان کی زندگی سے کچھ مختلف ہوں گی اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد جن کا تعلق کاروباری شعبے سے وابستہ ہے ان کو تھوڑی زیادہ محنت سے کام لینا ہوگا اور کاروبار پر بھی فوکس کرنے کی ضرورت ہے اس سال میں اپریل سے ستمبر آپ کے لئے اچھے رہیں گے اگر روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو ایسے لوگ جو سارا سال اللہ کی رحمت چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سارا سال انہیں کسی قسم کے کاروباری مسائل کا سامنا نہ ہو انہیں چاہیے کہ وہ سارا سال روزانہ یا رزاکو یا باسیتو یا نافیو پانچ سو اکاسی بار اول و آخر گیارہ بار درود شریف کے ہمراہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تعلیم سے وابستہ لوگوں کے لئے یہ سارا سال اچھا رہے گا آپ کو جون سے اگست تک دکت ہو سکتی ہے آپ اگر من لگا کر پڑھائی کریں گے تو کامیابی مل سکتی ہے اگر بیرونے ملک بھی جانا چاہتے ہیں تو آسانی ہو سکتی ہے اس برچ سے تعلق رکھنے والے شادی شدہ افراد کو جنوری سے فروری تک کچھ دکت ہو سکتی ہے اس دوران آپ کو بہت سمجھداری اور پیار و محبت کا مظاہرہ کرنا ہوگا صحت کے اطباع سے یہ سال آپ کے لئے اچھا رہے گا لہٰذا اس سال پیش آنے والی مشکلات پر کابو پانے کے لئے آپ روزانہ یا رزاکو یا باسیتو یا نافیو پانچ سو اکاسی بار اول آخر درود شریف کے ہمراہ پڑھنے کا معمول بنا لیں اگر آپ اپنے مسائل کا حل بزریا استخارہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے فون نمبر پر رابطہ قائم کریں شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ